اسلام علیکم بیور اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نیلم ویلی کا ٹور راستے میں جاتے ہوئے جو خوبصورت مناظر ہماری آنکھوں نے دیکھے ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی لازمی دکھائیں اپنے چینل پر لہذا ہم لے کر آئے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نیلم ویلی راستے میں جاتے ہوئے خوبصورت مناظر درائن نیلم کے جو آپ لوگ گور سے دیکھیں اور ان خوبصورت مناظر سے دل کو بلائیں اور خوبصورتی کا نظارہ کریں یہ خوبصورت مناظر درائن نیلم ویلی جاتے ہوئے راستے میں شوٹ کیے گئے ہیں آپ خاص کر آپ لوگوں کے لیے لہذا ہم اتنے دور سے جا کر آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو شوٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ دیکھیں آپ اگل اور نہ کیچئے گا ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا یہ خوبصورت وادیاں یہ خوبصورت نظارے آپ لوگوں کے پیشے ختمت ہیں ہمارے چینل کشمیر ویلاک پر کشمیر کے حوالے سے چینل ہے ہمارا اس چینل پر ہم اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آتے ہیں مختلف علاقوں کی کشمیر کی مختلف جگہوں کی کشمیر کے بیک وڈ علاقوں کی جو خوبصورتی سے ڈکا ہوا میرے رب کا ایک حسین ترین جسے دنیا کی جنت بھی کہا جاتا ہے یہ وہ کشمیر ہے جس کے ٹکڑے کر دیئے گئے جس کو دشمنانے کشمیر نے تقسیم کر دیا لیکن ہمارے کشمیری پچھلے چھتر سال سے اس کی ازادی کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ تعالی ہم کو ازادی نصیب فرمائے ہمارے کشمیر کو ایک جگہ پر اگٹھا کر دے ہماری آبادی جو تقسیم ہو چکی ہے میرا اللہ اس کو ایک جگہ پر اگٹھا کر دے سب مل کر بولو جو بھی میری ویڈیو کو دیکھیں ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے کمز کسی کا پیغام دوسرے تک لازمی پنچا سکتے ہیں کوشش کریں ایک دو بندوں کے تک آپ ہمارا پرغام پنچا دیا کریں تو آپ کا مشکور بھی رہوں گا آپ کا ایک عظیم فریضہ جو آپ لوگوں کے لیے ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا لہذا آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک خوبصورت اور حسین ترین وادی کشمیر دریائے نیلم کے کنارے جاتی ہوئی روڈ جو جس پر ہم نے رکھ کر سائٹ سے یہ ویڈیو شوٹ کی ہے آپ لوگوں کے لیے سپیشلی اور لوگوں کے لیے جو انٹسٹڈ ہیں ایسے مناظر دیکھنے کے لیے ایسے لوگوں کے لیے ہم ویڈیو لے کر آتے ہیں ایسے لوگ جو گار بیٹھ کر جن کے پاس اتنے اخراجات یا اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ادھر جا کر یہ ویڈیو دیکھ سکیں ایسے لوگوں کے لیے ہم اپنے چینل پر ایسی ویڈیو لے کر آتے ہیں تاکہ وہ اپنے گار بیٹھے بغیر خرچہ کیے ایسی ویڈیو دیکھیں تو لہذا ہماری ویڈیو کو کمز کم دو تین دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں جو انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں ایسی ویڈیو کے یہ دیکھیں کتنے خوبصورتی سے بنائے گئے یہ پول ہے یہ ہماری پاک آرمی نے بنائے پاک فوج نے یہ بنائے یہ پول اپنے ڈیفنس کے لیے بنائے گئے تھے ابھی تو زبردست ہو چکی ہے روڈ سیر سپاٹے اور گومنے پھیننے کے لیے ایک خوبصورت روڈ بن چکی ہے اور جگہ جگہ انتظامات کیے گئے سیاہوں کے لیے سیاہوں کا تحفظ کیا جاتا ہے ہمارے کشمیر میں ہمارے کشمیر میں جتنے مرتز سے آئیں ہمیں کوئی پرشانی یا کوئی ٹینشن واری بات نہیں ہوتی یہ ہمارا کشمیر خوبصورتی دیکھنے کے لیے اللہ تعالی نے بنائی ہے یہ اللہ تعالی کی جاگیر ہے ہمارے کسی کی جاگیر نہیں یہ میرے رب کی دنیا ہے اس میں آپ جہاں چاہو گوم سکتے ہو کوئی پرشانی کوئی پرپندی واری بات نہیں ہے انشاءاللہ کشمیری لوگوں کو آپ میمار نواز پاؤگے ہم میز بان ہیں آپ لوگوں کے آپ کو ہم سکتے ہیں ہمارا فرض ہے آپ کو آپ کے گھر بیٹھے ہوئے چینل پر ایسی ویڈیوز دکھانا تو آپ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ آپ ہر روز ایک نئی جگہ کا نظارہ کر سکو ایک نئی چیز دیکھ سکو یہ خوبصورت مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریائے نیلم بہرہ یہ ابھی اس کا پانی بہت کم ہو جگہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے ایک ڈیم بنایا جا چکا ہے لہذا ابھی یہ دریائے کم اس لیے ہو چکا ہے کہ اس پر ڈیم بنایا گیا جگہ جگہ ڈیم تمیر کیے گئے تو یہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے ہمارے پانیوں کو زیادہ کرنے کے بجائے سٹور کیا جا رہا ہے یہ ایک گوڈ پالیسی ہے ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری تھی لہذا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے جگہ جگہ تمیراتی کام جاری ہیں کانسٹیکشن کے کام روڑوں کے ساتھ پر جاری ہیں دریائوں کو بند باند کر ایک ڈیم بنا جاتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے لیے پانی سٹور ہو سکیں تو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے پاڑی علاقہ یہ سامنے ایک لائن پائپ لائن بیچ ہوئی اس کے نیچے کریٹ سٹیشن ہے اس پائپ لائن کے بیچ سے بجلی ٹانسر کی گئی ہے یہ سامنے اوپر آپ کو ٹاور بھی نظر آ رہوں گے اونچی پاڑیوں پر لگائے گئے یہ ٹاور اپنی خوبصورتی میں آپ ہیں ان کی کوئی مسال نہیں ہے کشمیر کے کوئی مسال نہیں پورے ورلڈ میں سب سے حسین ترین وادی یہ وادی یہ کشمیر ہے اور کشمیر میں سب سے خوبصورت آوازی جو وادی نلم کے نام سے مشہور ہے یہ ہم اس کا ٹور کیا اور آپ لوگوں کے لیے راستے میں جو خوبصورت جگہ نظر آئی ہم نے اس کوشش کی کہ آپ لوگوں کے لیے سے شوٹ کر کے پیش کیا جائے اپنے چینل پر تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں آپ لوگوں کو بھی اپنے خرچے پر ہم کشمیر کھما سکیں ہم اپنا نظارہ پیش کروا سکیں اپنے کشمیر کو دکھا سکیں یہ آپ ساری طرف ہم کیمرہ کمار ہیں لہذا آپ وہ سے دیکھئے گا اور ہمارے ساتھ ویڈیو کے ان تک رہیے گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی محسوس ہو کہ کشمیر کس چیز کا رام ہے زندگی میں کبھی ٹائم ملے تو آپ لازمی اس ایریا کا ویزٹ کریں آپ کو اتنی اتنی بڑی چھوٹیاں پاڑوں کی نظر آئیں گی جس طرح اسمانوں کو چھو رہی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے اسمان ان پر ٹکا ہوا ہے تو ویسے تو اسمان میرے اللہ تعالی نے بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے یا اللہ کی قدرت ہے لیکن میں آپ کو ایک بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنی زیادہ ہائٹ ہے ایک مسال دے رہا ہوں آپ کو پاڑیوں کی میری بات کو غلط طرف مت کمائیے گا میں ایک مسال کے طور پر آپ کو بیان کر رہا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اسمان پاڑیوں نے تھاما ہوئے اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت پاڑیاں نیلہ سبزہ ان پر اور جہاں سے کھڑیو کر میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں آپ کو وہ جگہ بھی اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ ہے مجھے یہ بہت اچھی لگی اس لیے میں نے شوٹ کر کے اپنے لوگوں کے لیے اپنے چینل پر اس ویڈیو کو میں نے شیئر کیا تاکہ آپ لوگ بھی وہ لازمی دیکھ پائیں جو میری نظروں نے ریکھا ہے جو میں نے محسوس کیا جو مجھے اچھا لگا جو مجھے خوبصورت لگا ہو سکتا وہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے آپ کو اگر اچھا لگے تو لازمی لائک بھی کرو اور شیئر بھی ضرور کر دیا کرو دو تین دوستوں کو شیئر کر دیا کرو آپ کا کیا اس میں انشن ہے یا کیا خرچہ ہے یا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے دوست کے ساتھ دوستوں کی طرح چلو بلکہ دل میں کچھ اور باہر کچھ اور نہیں ہونا چاہیے یہ دنیا ہے مقافات عمل ہے جہاں پہ جو کرو گے وہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا لہذا اس دنیا میں جو بھی کام کرو وہ تسلیب بخش دل سے کرو دل میں کچھ اور باہر کچھ اور نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کوئی حسین ترین وادی میں اپنے چینل پر دکھا رہا ہوں لہذا میرے چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آنگر لو تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس آئے اور آپ اس لوگ ویڈیو کو لازمی دیکھ سکیں یہ بھاڑی علاقہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ وادی کشمیر کی حسین ترین وادی کی طرف جانے والا راستہ جو راستہ میں میں اچھی جگہ نظر آئی وہ میں نے شروع کر کے آپ لوگوں کے لیے چینل پر شیئر کر دی لہذا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرو لازمی شیئر کرو تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن نظر آج ہے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا اتنی خوبصورت وادی کو نیسٹ اس سے بھی ایک اچھی خوبصورت جگہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گا لہذا ہمارا ساتھ دیجئے ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ہماری ویڈیو کو پورا واج کیجئے یہ ایک حسین ترین وادی کا چینل ہے جس پہ آپ کو کشمیر کے ہر اس سے کس سیر کروائی جائے گی کشمیر کے ہر تیسے کا کا نظارہ کروائی جائے گا یہ درین نیلم آپ کے اور سے دیکھیں اس کا پانی اور بھی نیلا ہوتا ہے لیکن ابھی کچھ بارشوں کی وجہ سے اس کا پانی کا رنگ چیہ جوا ہوا ہے کافی بہتر ہو چکا ہے یہ ساون کے معنی میں شوٹ کی گئی ویڈیو ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ اس سے بھی اس دریا کا نظارہ خوبصورت ہوتا ہے یہ ایک اسین ترین دریا دریا نیلم جو نیلم وادی کی طرف آتا ہے نیلم ویلی کی طرف سے آتا ہے سیٹی مرفعباد سے قدرتا ہوا دریا جلن کے ساتھ مل جاتا ہے سیٹی مرفعباد میں دو میل کے مقام پر یہ دونوں دریا ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور وہاں سے آگے پھر راڑے کے مقام پر دریائے کاغان ان میں شہمولیت کرتا ہے اور چھتر کلا سے یہ کوالیہ بریج کے مقام پر تین دریا اگٹھے ہو جاتے ہیں اس لیے پانی اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں اتنا کافی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تتک کر لیے اپنا خیار رکھئے گا ہمارے کینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو پورا واج کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کرتے تینکیو اللہ حافظ